بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈویلو اینگری ینگ مین یہ فلم ہالی ووڈ کے اتحاس کی ایک بہت بڑی فلم ہے اور اس فلم کو ہالی ووڈ میں کوٹ روم فلموں کی سیریز میں دوسری سب سے بڑی فلم مانا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس فلم کی آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ ہے 8.9 یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے سے جس کی عمر 18 سال ہے اور اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اپنے پتا کو چاکو مار کر ان کی ہتیا کر دی اس کے کیس کی سنوائی ہوتی ہے اور اس سنوائی میں 12 لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ 12 لوگ اس پورے کیس کو سنتے ہیں اور جج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب جو آخری فیصلہ ہوگا وہ ان 12 لوگوں کا ہوگا وہ ان 12 لوگوں کی جیوری کو ایک روم میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر ان 12 لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لڑکا اپرادی ہے کی نہیں اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لڑکا اپرادی ہے تو اسے فاسی کی سزا ملے گی اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لڑکا اپرادی نہیں ہے تو اسے باعزت بری کر دیا جائے گا یہ 12 کے 12 لوگ ایک روم میں آتے ہیں اور یہاں پر کوٹ کا جو سرکاری آدمی ہوتا ہے وہ ان سب کو بولتا ہے کہ اب سے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کوئی بھی اس روم سے باہر نہیں جا سکتا نہ ہی آپ کو کسی سے ملنے یا فون کرنے کی اجازت ہے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مجھے بلا سکتے ہیں اور وہ وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ 12 جیوری میمبرز ہوتے ہیں یہ سب اپنے اپنے نمبر سے بیٹھتے ہیں دراصل یہاں پہ ہر ایک جیوری کو ایک نمبر دیا گیا ہے اور ان سب کے لیے یہ ایک ون سائیڈیڈ کیس ہے کیونکہ سارے گواہ سارے ثبوت اس لڑکے کے خلاف ہیں جس کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا اور ان سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ ہی منٹوں میں اپنا فیصلہ دے کر یہاں سے نکل جائیں گے یہ سب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم ووٹ کریں گے اور اگر سب ہی ووٹ ایک پکش میں ہوں گے تو ہم اپنا یہ فیصلہ جج کو کوٹ کو سنا دیں گے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس جس کو یہ لگتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے پتا کا قتل کیا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور ان میں سے گیارہ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے پتا کا قتل کیا ہے لیکن اس میں جو آٹھ نمبر کا جیوری میمبر ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا نہیں کرتا اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کریں جنہیں یہ لگتا ہے کہ لڑکے نے قتل نہیں کیا تو آٹھ نمبر کا جیورر اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور اس بات سے سب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سب کو یہ لگتا تھا کہ جلدی سے فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ سب اپنے اپنے گھر اپنے اپنے کام پر چلے جائیں گے اب کیونکہ ایک ووٹ لڑکے کے پخش میں ہے اسی لیے یہ یہاں سے نہیں جا سکتے اور اس بات سے سارے کے سارے آٹ نمبر کے جیورر سے ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تب ہی ان میں سے ایک بولتا ہے کہ ہمیں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرنے چاہیے کہ وہ لڑکا گلٹی ہے اس نے اپنے پتا کا قتل کی ہے اور ایک ایک کر کے سب ان باتوں کو یہاں پر بتاتے ہیں جو کوٹ میں ہوئی تھی دراصل لڑکے کے خلاف کچھ ایسے پکتہ ثبوت ہوتے ہیں جو اسے مجرم ثابت کرتے ہیں اور اس میں سب سے بڑے تین گواہ ہوتے ہیں سب سے پہلا وہ آدمی جو ان کے روم کے نیچے رہتا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اس نے اسے اپنے پتا کا قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا دوسرا وہ چاہکو جس سے اس لڑکے کے پتا کا قتل ہوا تھا وہ چاہکو انہیں موقع واردات میں ملا تھا اور وہ چاہکو اس لڑکے نے اسی شام کو خریدا تھا اور تیسری گواہ وہ عورت ہوتی ہے جو ان کے روم کے سامنے والی بیلڈنگ میں رہتی ہے اور یہ بیلڈنگ ریلوے ٹریک کے دوسری طرف ہوتی ہے اس کا کہنا بھی یہ تھا کہ اس نے اس لڑکے کو اس کے پتا کا قتل کرتے ہوئے دیکھا اور یہ عورت اس لڑکے کو پہلے سے جانتی ہے تو یہ تین بڑے ثبوت ہوتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس لڑکے نے اپنے پتا کا چاہکو سے قتل کیا ہے ان بارہ جیوری میمبر میں جو جورر نمبر تین ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ بھی اسی عدالت میں تھے جہاں پر ہم تھے اور آپ نے بھی اس سب کو سنائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے پتا کا خون نہیں کیا اب جو جورر نمبر آٹ ہوتا ہے جس نے اس لڑکے کے پاکش میں ووٹ دیا ہے وہ کہتا ہے آدمی وہ ماتر اٹھارہ سال کا بچہ ہے جورر نمبر تین بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے لیکن یہ کیس بالکل صاف ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے وہ ایک مجرم ہے اور اس نے اپنے پتا کا قتل کیا تھا اور اٹھارہ سال کی عمر میں کوئی بچہ نہیں ہوتا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے کوٹ میں سنا وہ سب کچھ میں یہاں پر دوبارہ سنا ہوں وہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک بار ڈسکشن کریں کیونکہ یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے اور ہمارا ووٹ ایک انسان کو فانسی کے تکتے پر لے جائے گا اب یہاں پر جتنے بھی جیوری میمبرز ہوتے ہیں وہ لگ بھگ سب کے سب جیورر نمبر آٹ کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ ان سب کو یہ پورا وشواس ہے کہ اس لڑکے نے اپنے پتا کا قتل کیا ہے جیورر نمبر ایٹ بولتا ہے لیکن میرے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے میں اپنا فیصلہ اتنی جلدی نہیں دے سکتا اس کے سامنے جیورر نمبر سیون ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ فوراں کھڑا کر لیا اس کا مطلب یہ میلے آسان تھا میں کہتا ہوں کہ وہ لڑکا اپرادی ہے وہ گلٹی ہے اور آپ سو سال تک بھی بحث کرتے رہیں تو بھی میرا دماغ نہیں بدل سکتے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی مانتے ہیں کہ وہ لڑکا گلٹی ہے اب اس کا فیصلہ اگر ہم پانچ منٹ میں کر لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جیورر نمبر آٹھ بولتا ہے کہ اگر ہم اس کا فیصلہ ایک گھنٹے بات کرتے ہیں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ویسے بھی جس بیس بول کے میچ میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ ایک گھنٹے بات شروع ہوگا دراصل جیورر نمبر سات کو بیس بول کا میچ دیکھنے کے لئے جانا ہوتا ہے اسی لئے وہ جلدی سے یہاں سے چھوٹ کر اپنے میچ کو انجوائی کرنا چاہتا ہے لیکن اب یہ سب یہاں پر اٹک کے رہ گئے ہیں کیونکہ ووٹنگ ہوئی ہے گیارہ کے مقابلے ایک یعنی کی گیارہ دوشی اور ایک نردوش یہاں پر جو جیورر نمبر بارہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ایک ایک کر کے ان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کرنے چاہیے کہ وہ لڑکا دوشی تھا یہ آئیڈیا سب کو اچھا لگتا ہے اور ایک ایک کر کے یہ سارے کے سارے لوگ جیورر نمبر آٹ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکا دوشی تھا سب سے پہلے جیورر نمبر تین اس گواہ کے بارے میں بتاتا ہے جو کی اسی کھولی کے نیچے والی کھولی میں رہتا تھا جہاں پر قتل ہوا تھا یہ ایک بڑا آدمی تھا جیورر نمبر تین بولتا ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ اس نے تیز آوازیں آتی ہوئی سنی تھی جو کی لڑائی جھگڑی کی آوازیں تھی اور تب ہی اس نے ایک چیکتی ہوئی آواز سنی میں مار ڈالوں گا تیرے کو اور اس کے بعد دھم کی آواز آئی جیسے کوئی فرش پر گرا ہو وہ بڑا آدمی بھار گیا اس نے دروازہ کھولا اور اس لڑکے کو سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا اس کے بعد اس آدمی نے پولیس کو کال کیا جہرا چاکو گڑا ہوا تھا اور یہ اس کے بیٹے نے کیا تھا میں مانتا ہوں کہ اس کی عمر ماتر اٹھارہ سال ہے لیکن جو جرم اس نے کیا ہے وہ بہت سنگین ہے اور اس کی سزا اسے ضرور ملے گی اس کے بعد ایک جیورر اس عورت کی گواہی کے بارے میں بتاتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا جو کی ریلوے ٹریک کے دوسری طرف رہتی ہے اس عورت کا کہنا تھا کہ اسے گرمی کی وجہ سے نین نہیں آ رہی تھی اور جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے والی کھڑکی میں اسے یہ دکھا کہ یہ لڑکا اپنے پتا کو چاکو مار رہا ہے حالکہ اسی وقت وہاں سے ایک ٹرین گزری تھی لیکن عدالت میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر ٹرین کی لائٹس بند ہو تو دوسری طرف کیا ہو رہا ہے یہ بلکل صاف صاف اور اچھی طرح دیکھا جا سکتا ہے جورن نمبر آٹھ کہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بلڈنگ والے لوگوں کی بات کر دیں جنہوں نے باپ بیٹے کی جھگڑے کی آوازیں سنی تھی لیکن کس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا وہ آپس میں کیا کہہ رہے تھے انہوں نے اس بات کو نہیں سنا اس کے بعد انہوں نے دو تھپڑوں کی آوازیں سنی اور لڑکا گھر سے چلا گیا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اس سے ویسے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا جورن نمبر آٹھ کہتا ہے کہ شاید کچھ لوگ اسے قتل کی ایک وجہ سمجھ رہے ہوں لیکن یہ لڑکا اپنی زندگی میں اتنی بار اتنے تھپڑ کھا چکا ہے کہ یہ اس کے لئے ایک عام بات ہے اور وہ ایسا اس لئے کہتا ہے کیونکہ جس طرح کے سماس سے لڑکا آتا ہے وہاں پہ لڑائی جھگڑا مار کارٹ یہ سب بہت ہی عام بات ہے اور یہ بات وہ جانتا ہے تب ہی وہاں پر جورن نمبر چار بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید یہ آخری وہ دو تھپڑ تھے جہاں پر ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں جورن نمبر ساتھ بولتا ہے کہ دس سال کی عمر میں اس نے اپنے ٹیچر کو پتھر مارا جس کی وجہ سے اسے سزا ہوئی پندرہ سال کی عمر میں اسے بال صدار گرہ بھیجا گیا اس کا نام کئی چوریوں میں بھی ہے اور یہ چاکو چلانے میں استاد ہے یعنی کہ یہ چاکو چلانے میں بہت ماسٹر بھی ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سب ہی اپنے اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں جورن نمبر آٹھ جو کی اس بچے کی سائیڈ ہے جس نے اپنا ووٹ اس پخش میں دیا ہے کہ بچہ بے قصور ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر روز کوٹ کی سنوائی سنی ہے اور جو اس بچے کا سرکاری وکیل تھا وہ بہت کمزور تھا اس نے بہت ساری ایسی باتیں ہاتھ سے جانے دی جہاں پر وہ سوال پوچھ سکتا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا اور میں اس چاکو کو دیکھنا چاہوں گا جس سے اس لڑکے نے اپنے پتا کا خون کیا تھا اور اس کے بعد اس چاکو کو منگوائے جاتا ہے اور جورن نمبر چار کہتا ہے کہ اس چاکو کو دھیان سے دیکھیں میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا چاکو کبھی نہیں دیکھا اور جس دکاندار نے اس چاکو کو اس لڑکے کو بیچا تھا اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس نے آج سے پہلے یہ چاکو کبھی نہیں دیکھا اور لڑکے کا یہ کہنا تھا کہ اس نے یہ چاکو خریدا اور اس کی جیب فٹی ہوئی تھی اسی لئے اس کی جیب سے یہ چاکو گر گیا اور بڑے اتفاق کی بات ہے کہ اسی رات کو کسی نے ایسی چاکو سے اس کے پتا کا قتل کر دیا وہ لڑکا جھوٹ بول رہا تھا یہ ممکن نہیں ہو سکتا جیورر نمبر آٹ بولتا ہے کہ ناممکن مجھے بھی لگتا ہے لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے اور تب ہی وہاں پر جیورر نمبر تین آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور جیورر نمبر آٹ جو کی لڑکے کی طرف ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے ہو بہو ویسے چاکو نکالتا ہے اور ٹیبل پر اسی چاکو کے پاس گار دیتا ہے اور سب اس چاکو کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے یہ چاکو کہاں سے ملا وہ بتاتا ہے کہ کل رات کو میں ٹہلتا ہوا اس لڑکے کی بستی کی طرف نکل گیا تھا اور وہیں پر مجھے ایک دکان میں یہ ماتر تیس روپے میں ملا یعنی کہ دکاندار کا اور یہاں پر جتنے بھی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ایسا چاکو ملنا بہت مشکل ہے وہ دعویٰ پوری طرح سے گلت تھا اور جیورر نمبر آٹھ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بار پھر سے ووٹنگ کی جائے اور اگر اب بھی آپ گیارہ کے گیارہ لوگوں کا ایک ہی فیصلہ ہوگا تو ہم اس لڑکے کو اپراد ہی مان لیں گے اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے اس بار ووٹنگ گپٹ ہوتی یعنی کہ سب پرچی پر اپنا ووٹ لکھ کر دیتے ہیں اور سب کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ سب ختم ہو چکا ہے لڑکا اپرادی ثابت ہو جائے گا اور وہ سب جانے کی تیاری کرتے ہیں لیکن جب ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کسی ایک نے اپنا ووٹ بدل لیا ہے اور اب دس لوگ اس بخش میں ہیں کہ لڑکا اپرادی ہے اور دو لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ لڑکا اپرادی نہیں ہے اس بات سے لوگ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ گدار جس نے اپنا ووٹ بدل لیا ہے وہاں پر جو جورل نمبر نو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ووٹ بدل لیا ہے دراصل انہوں نے ایک جوہاں کھیلا ایک ساتھی کی تلاش میں اور میں نے ان کا ساتھ دیا حالانکہ میری نظروں میں ابھی بھی لڑکا بے قصور نہیں بلکہ اپرادی ہے یہاں پر جورل نمبر جو بارہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مان لیتے ہیں کہ اس لڑکے نے اپنے پتا کا خون نہیں کیا تو پھر کس نے کیا جورل نمبر آٹھ کہتا ہے کہ اس کا پتا کوئی اچھا انسان نہیں تھا جوہاں کھیلنا لڑائی جھگڑا کرنا یہ سب اس کا کام تھا اور پچھلے کچھ دن پہلے اس نے ایک آدمی کا ہاتھ بھی توڑ دیا تھا وہ جیل بھی جا چکا ہے ہو سکتا ہے انہیں میں سے کسی نے اس کا قتل کر دیا ہو اور ویسے بھی یہ سب پولیس کا کام ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے پتا کا خون کیا ہے کہ نہیں جورل نمبر تین کہتا ہے کہ ان سب باتوں کو چھوڑو اور اس بڑھے آدمی کی گوائی کے بارے میں بات کرو جو ان کے کمرے کے نیچے رہتا ہے اس نے گوائی دی تھی کہ اس لڑکے نے چیک کر کہا تھا کہ میں مار ڈالوں گا تجھے اور اس کے ٹھیک ایک سیکن بعد اس نے کسی کے گرنے کی دھم کی آواز سنی اور پندرہ سیکن بعد جب وہ بھار گیا تو اس نے اس لڑکے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اس گوائی کو ہم نکار نہیں سکتے آخر وہ بڑھا جھوٹ کیوں بولے گا یہاں پر جو جورل نمبر نو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عدالت میں میں اس بڑھے کو دھیان سے دیکھ رہا تھا اس کے پیر پر لکوا تھا وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا وہ ایک معمولی سہما اور ڈراؤا انسان تھا جسے شاید پوری زندگی میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا اور ایسے انسان کی دل میں حسرت ہوتی ہے کہ اسے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اہمیت ملے اور اگر ایسے انسان کو ایسا موقع ملتا ہے تو وہ اس موقع کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا نمبر ساتھ کہتا ہے کہ آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جھوٹ اس لئے بولا تاکہ اسے تھوڑی سی اہمیت مل جائے جورل نمبر نو کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اس نے آواز سنی ہوگی میں مار ڈالوں گا تجھے اور اس نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ آواز اسی لڑکی کی تھی تب ہی ایک جورل بولتا ہے کہ لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اس نے دھم سے اوپر کسی کے گرنے کے آواز سنی وہ دروازہ کھول کر بھار گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں سے وہ لڑکا سیڑھیوں سے بھاگ رہا تھا جورل نمبر آٹھ کہتا ہے چلو اس بات پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس بوڑے کے کمرے سے سیڑھیوں تک کا فاصلہ پچاس فیٹ کا ہے اور ایک ایسا آدمی جس کے پہل پر لکوے کا اثر ہے اس کو پندرہ سیکنڈ لگے وہاں سیڑھیوں تک پہنچنے میں جو کی اتنا حسان نہیں ہے اور اس کے بعد یہ سب مل کر اس روم میں اس پورے ایکٹ کو دوبارہ کرتے ہیں جس میں جورل نمبر آٹھ اس بوڑے کا کردار پلے کرتا ہے اور وہ اسی کی طرح چلتا وہاں پچاس فیٹ کا ڈسٹنس کور کرتا ہے اور یہ سب کرنے میں اسے اکتالیس سیکنڈ لگتے ہیں جبکہ بوڑے کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ٹھیک پندرہ سیکنڈ کے بعد سیڑھیوں میں اس لڑکے کو بھاگتے ہوئے دیکھا جورل نمبر آٹھ کہتا ہے کہ اس نے اوپر دھم کی آواز سنی ہوگی اس نے دروازہ کھولا اور کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اور اس نے مان لیا کہ یہ وہی لڑکہ ہے یعنی کہ اس آدمی کا بیٹا جس کا قتلو ہے اس بات سے وہاں پر بہت سارے لوگ کنمنز ہو جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے ووٹنگ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور اس بار ووٹنگ کے بعد یہ ریزلٹ آتا ہے کہ چھے لوگ اس پکش میں ہوتے ہیں کہ لڑکے نے کھول کیا ہے اور چھے لوگ اس پکش میں کہ وہ بے گناہ ہے یعنی کہ ووٹنگ دونوں طرف برابر ہو چکی ہیں اور نمبر دس کہتا ہے کہ اب ہم سے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر گاڑی اٹک چکی ہے کیونکہ چھے لوگ جو اس پکش میں ہوتے ہیں کہ لڑکے نے کھون کیا ہے وہ اپنے فیصلے میں بہتی ریجڈ ہوتے ہیں وہ بدلنا نہیں چاہتے نمبر آٹھ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عدالت ہمارے اس فیصلے کو اتنی جلدی سویکار کرے گی کیونکہ ہم نے دو ڈھائی گھنٹے ابھی تک بحث کی ہے ہمیں ایک دو گھنٹے اور دینے چاہیے اور ابھی تک ان کے بیچ میں جتنی بھی بات ہوئی ہوتی اس میں بہت سارے آرگیومنٹس ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر بہت گرما گرمی بھی ہوئی ہوتی آپس میں لڑائی ہونے کی نوبت تک آ چکی ہوتی ہے لیکن فیلال یہ اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ ابھی یہ اس مددے پر اور تر کریں گے جو باقی کے گواہ اور ثبوت ہیں ان پر ایک بار پھر سے نظر ڈالی جائے گی اب یہاں پر جو جورر نمبر دو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار اس چاکو کو دیکھنا چاہوں گا وہ اس چاکو کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چاکو سے اوپر سے نیچے کی طرف وار کیا گیا تھا لڑکے کی ہائٹ اس کے پتا سے کم ہے اور مجھے نے لگتا کہ کوئی کم ہائٹ والا ایسا کر سکتا ہے تب ہی وہاں پر جو جورر نمبر تین ہوتا ہے وہ کہتا ہے چاکو مجھے دیجئے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایک صاحب یہاں پر آ کر کھڑے ہو جائیں جورر نمبر آٹھ اس کے سامنے آ کر کھڑا جاتا ہے اور وہ چاکو کو اسی طرح سے پکڑتا ہے یعنی کی اوپر سے اور وہ حملہ کر کے دکھاتا ہے کہ اس طرح سے اس لڑکے نے کھون کیا ہوگا اور یہاں پر ان کی بات سے ان کے ایکشن سے کچھ لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر جو جورر نمبر پانچ ہوتا ہے اس کی پرورش ایسے ہی علاقے میں ہوئی تھی جس علاقے سے وہ لڑکا تھا یعنی کی بستی میں اور اس نے اپنے بچپن میں ایسا ماحول دیکھا تھا جہاں پر چاکو چلانا کھون کرنا یہ سب عام باتی تھی اور وہ کہتا ہے کہ یہ چاکو مجھے دکھائیے وہ کہتا ہے میرے دماغ میں یہ بات آئی نہیں میں اپنے بچپن کو شاید کبھی یاد کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ اس چاکو کو ایسے نہیں چلا جاتا یہ بٹن والا چاکو ہے اس چاکو کو ایسے کھولا جاتا ہے اور نیچے سے وار کیا جاتا ہے اگر کوئی اوپر سے وار کرتا ہے تو اسے پوری طرح سے اپنی گریب بدلنی پڑے گی اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لڑکا چاکو چلانے میں ماہر ہے تو کوئی ایسا لڑکا جو چاکو چلانے میں ماہر ہو وہ اس طرح سے کسی کا بھی مرڈل نہیں کرے گا کیونکہ کوئی بھی انسان جو کسی بھی چیز میں ماہر ہوتا ہے اس کے ہاتھ پیر خود بخود ویسے ہی چلنا شروع جاتے ہیں جس طرح سے وہ کام ہوتا ہے جیسے ہم جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں خود بخود ہمارے پیر اور ہاتھ اپنے آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بات سے جورر نمبر تین کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کیا تم نے قتل کرنے کا ڈپلومہ کر رکھا ہے تب ہی وہ اپنی شرٹ اوپر کرتا ہے اور اس کے پیٹ میں ایک پرانے گھاؤ کا نشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گھاؤ مجھے کسی نے ایسی چاکو سے دیا تھا نمبر تین کہتا ہے کیا تم اس وقت کمرے میں تھے جب یہ خود ہوا تھا تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو نمبر پانچ کہتا ہے کہ نہیں میں اس وقت کمرے میں نہیں تھا لیکن آپ بھی اس وقت کمرے میں نہیں تھے اور یہاں پر ایک بات اور کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکا جو چاکو چلانے میں مائر ہے اس طرح سے اپنے پتا کا یا کسی کا بھی قتل نہیں کرتا جس طرح سے اس آدمی کا قتل ہوا تھا اور یہ سب سننے کے بعد جو یہاں پر جیورر نمبر ساتھ ہوتا ہے جس کو پوری طرح سے اس بات پر یقین تھا کہ اس لڑکے نے اپنے پتا کا قتل کیا ہے وہ اپنا ووٹ بدل دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا ووٹ ہے بے قصور اور اس کے بعد ایک بار پھر سے ووٹنگ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور ایک بار پھر سے ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ ہونے کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے کہ نو لوگ اس پخش میں ہیں اس پخش میں کہ وہ قصوروار ہے اس کے بعد نمبر آٹھ جو شروع سے اس پخش میں تھا کہ لڑکا بے گناہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بے گناہ ہے یا گنے گار ہو سکتا ہے وہ گنے گار ہو ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہو لیکن میرے دماغ میں کچھ شک ہے سب کے دماغ میں کچھ شک ہے اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ ان تین لوگوں کو جو اس پخش میں ہوتے ہیں کہ لڑکے نے قتل کیا ہے وہ انہیں بولتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ ہمیں سمجھائیے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ لڑکے نے قتل کیا ہے جورل نمبر چار بولتا ہے کہ آپ نے کافی اچھے ترک دی اور خاص طور پر وہ چاکو والا لیکن ابھی بھی آپ اس عورت کی گوائی کو نکار نہیں سکتے جو ریلوے ٹریک کے دوسری طرف والی بیلڈنگ میں رہتی ہے اور اس کے کمرے سے اس کی کھڑکی سے وہ کمرہ بلکل صاف صاف دیکھتا ہے جہاں پر قتل ہوا تھا اور اس نے اپنی گوائی میں کہا تھا کہ اس نے گزرتی وی لوکل ٹرین کے لاس دو ڈبو کی کھڑکیوں سے دیکھا تھا کہ اس لڑکے نے اپنے پتا کا قتل کیا اور اس نے چاکو اوپر سے ہی مارا تھا اور ہم اس عورت کی گوائی کو نکار نہیں سکتے نمبر تین کہتا ہے کہ بلکل صحیح کائنوں نے باقی سارے ثبوتوں کو ساری گوائیوں کو کھڑکی سے بھار فیک دیں لیکن ہم اس گوائی کو نکار نہیں سکتے اور یہ گوائی سننے کے بعد جو یہاں پر جیورر نمبر بارہ ہوتا ہے وہ اپنی گوائی اپنے پخش کو بدل دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکے نے ہی اپنے پتا کا قتل کیا ہے اور میرا ووٹ ہے کہ لڑکا گنے گار ہیں اور ایک بار پھر سے ووٹنگ ہوتی ہے اور اس بار ریزرٹ آتا ہے چار لوگ قصوروار اور آٹھ لوگ بے گناہ کیونکہ جو ان کی آخری گوائی ہوتی ہے جو اب ان کے پاس اکلوتا سبود بچائے جو کی وہ عورت ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کھون ہوتے ہوئے دیکھا اس کی گوائی کو نکارنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہاں پر چاروں طرف سنناٹا ہو جاتا ہے تب ہی یہاں پر جو جیورر نمبر تین ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہم کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے ہمیں عدالت میں جانا چاہیے اور انہیں بول دینا چاہیے کہ ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے جیورر نمبر چار کہتا ہے کہ ہمیں ایک وقت ٹیک کر لینا چاہیے اس کے بعد ہم یہاں سے سیدھا کوٹ جا کرے کہہ دیں گے کہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور وہ یہ کہتے کہتے اپنی ناک کے اوپر سہلاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے کچھ پریشانی ہو رہی ہے اور جب یہ جیورر نمبر نو دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس آتا ہے وہ نے کہتا ہے کہ ابھی ابھی آپ نے اپنی ناک کے اوپر سہلایا کیا آپ کو یہاں پہ درد ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہاں پریشانی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے ماف کیجئے گا لیکن میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا آپ نے جس جگہ پر سہلایا وہاں پر دو گڑے بھی ہیں کیا یہ چشمی کی وجہ سے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ چشمی کی وجہ سے ہیں اور نمبر نو کہتا ہے کہ ماف کیجئے گا لیکن وہ عورت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے ریلوے ٹریک کے دوسری طرف سے یہ خون ہوتے ہوئے دیکھا اس کی آنکھوں کے دونوں طرف ایسے گڑے ہیں اور میں نے یہ بہت دھیان سے دیکھا تھا یعنی کہ وہ عورت نظر کا چشمہ پہنتی ہے وہاں پر جو باقی جیوری کے میمبر ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے بھی اس کی آنکھوں کے دونوں طرف گڑے دیکھے تھے جیورن نمبر آٹھ بولتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ اس وقت سونے کی کوشش کر رہی تھی اور جیسے اس نے کھڑکی سے بہار دیکھا تو اس نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور یہ سب کچھ اتنی فاسٹ ہوا تھا کہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ چشمہ اٹھا کر پہنتی اور خون ہوتے ہوئے دیکھتی دراصل اس نے خون ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اسے ساف ساف کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا اسے ایک دھنڈلی سی آکرتی دیکھی ہوگی اور اسے یہ لگا کہ وہی لڑکا ہے جو اس گھر میں رہتا ہے اور وہ اپنے باپ کا قتل کر رہا ہے کیا اس عورت سے غلط ہی نہیں ہو سکتی نمبر تین کہتا ہے کہ نہیں اس سے غلط ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکے کو پھانسی ہو جائے اور اس کے بعد جیورر نمبر آٹھ ایکے کر کے ان سب لوگوں سے پوچھتا ہے جنہوں نے اپنا ووٹ لڑکے کے خلاف دیا ہوتا ہے اور ایکے کر کے ان چاروں میں سے تین یہ مان لیتے ہیں کہ لڑکا بے قصور ہے اس عورت کو کچھ بھی ساف ساف نہیں دکھاؤ گا اور اب بارہ کے مقابلے گیارہ اس بات کو مانتے ہیں کہ لڑکا بے قصور ہے اور صرف جیورر نمبر تین یہ مانتا ہے کہ لڑکا ابھی بھی قصور وار ہے وہ کہتا ہے کہ اس عورت کے علاوہ اور بھی تو کتنے سارے ثبوت ہے وہ چاکو ہے وہ بودھا ہے جو نیچے رہتا ہے تب ہی ایک جیوری میمبر بولتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ سارے ثبوتوں کو کھڑکی سے اٹھا کر بھار فک دو اور ہمارے پاس اب صرف ایک ہی ثبوت ہے اور وہ ہے یہ عورت جیورر نمبر تین اس بات سے پوری طرح سے بڑھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ لڑکا قصور وار ہے وہ گنہگار ہے جیورر نمبر آٹھ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کیونکہ ہمیں آپ کی وجہ پر شک ہے جیورر نمبر تین کہتا ہے کہ چاہے مجھے پوری زندگی اسی کمرے میں اسی کرسی پر بیٹھنا پڑے لیکن میرا فیصلہ آپ بدل نہیں سکتے کیا کہتا اس لڑکے نے اس نے کہا تھا ماں ڈالوں گا میں تجھے اور یہ بات اس نے اپنے پتا سے گئی تھی اس پتا سے جس نے اسے پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ میرا بھی ایک لڑکا تھا اور ایک دن اس نے میرے گال پر دو تھپڑ مارے اور گھر چھوڑ کر چلا گیا اس کی ماں اس کی گم میں مر گئے لیکن وہ اسے دیکھنے تک نہیں آیا یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں کمروں میں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں دیواروں کو گھورتا رہتا ہوں اور یہ اکیلا پن اس چاکو سے کئی کہہ رہا ہے جو مجھے ہر روز کئی بار مارتا ہے اور وہ ان سب کو اپنے بیٹے کی فوٹو بھی دکھاتا ہے تب ہی جورن نمبر آٹھ اس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھرم آپ کا بیٹا نہیں ہے کسی اور کا بیٹا ہے اسے بھی جینے کا حق دیجئے اور جورن نمبر تین اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بے قصور اور اس طرح سے اس پوری جیوری کی ایک ہی رائے بن جاتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لڑکا بے قصور ہے اور اس کے بعد یہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اور جورن نمبر تین اور جورن نمبر آٹھ انت میں ایک ساتھ بھاراتیں جورن نمبر تین جورن نمبر آٹھ کو کہتا ہے کہ آج سے دو سال پہلے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم 1957 میں ریلیز ہوئی تھی اور آئی ایم ڈی بی پر آج بھی اس کی ریٹنگ 8.9 ہے بولی ووڈ میں اسی فلم کی کوپی بنی تھی جس فلم کا نام ہے ایک لکا ہوا فیصلہ اور اس مووی کی بھی آئی ایم ڈی بی پر ریٹنگ 1.3 ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا